یہ ہے دنیا کا سب سے خوش رہنے والے ملکوں میں سے ایک ملک جس کا پاسپورٹ اگر آپ کو مل جائے تو آپ دنیا کے پچانوے فیصد سے زائد ممالک میں بغیر کسی ویزا کے گھوم پھر سکتے ہیں کیونکہ اس ملک کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا سب سے مضبوط ترین پاسپورٹ ہے اور یہاں کے چالیس فیصد کے قریب لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اور ٹینشن فری رہتے ہیں آپ کو ایسی بھی دکانے دیکھنے کو ملیں گی جہاں دکاندار نہیں ہوتا لوگ خود سے چیز اٹھاتے ہیں پورے پیسے رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چوری اور کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے یہ ہے سویڈن جہاں کے گیارہ ملین خوبصورت لوگ بغیر کسی ٹینشن کے اپنے ملک میں خوش رہ رہے ہیں کیونکہ اس ملک نے پچھلے دو سو سے زائد سالوں میں کبھی جنگ کا سامنا نہیں کیا یہاں کی ایکانومی بہت مضبوط ہے اور فی کا سامدنی بھی بہت زیادہ ہے ملک کے پانچ ملین کے قریب لوگ جاب کرتے ہیں اور اپنے ملک کی ایکانومی کو دن بہ دن مضبوط کرتے جا رہے ہیں دوسرے یورپین کنٹریز کی نسبت یہاں کے لوگ بہت خوبصورت اور سٹائلش ہیں ایک نظر میں دیکھنے پر آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی موڈل یا فلم سٹارز ہیں مگر یہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں جن کے بال بھورے قد لمبا بہترین لباس اور آنکھیں نیلی ہیں لوگوں کا مزاج کافی سیریس ہے اور یہ تعلقات کو نبھاتے ہیں فلرٹ کم کرتے ہیں اسی وجہ سے یہاں طلاق کی ریشو بھی خاصی کم ہے باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے شادی کرنے کا رواج بہت کم ہے کیونکہ لڑکیاں اپنے ہی ملک کے لوگوں سے شادی کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں اگر آپ شادی کا سوچ کے یہاں آ رہے ہیں تو آپ کو کافی محنت درکار ہوگی لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لئے ٹنڈر ایپ کا استعمال کرتے ہیں گاڑیاں بنانے والی مشہور کمپنی والوو کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے اور اسی طرح کئی انٹرنیشنل برینڈز کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے آپ کو یہاں سڑکوں پر زیادہ تر ایسیو ویز یا بڑی بڑی گاڑیاں ہی ملیں گی کیونکہ لوگ ویکنڈ پر ان گاڑیوں میں اپنی فیملیز کو لے جا کر گھومنے نکل جاتے ہیں اور بار بھی کیوں انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس ملک میں دو لاکھ سے زائد آئیلنڈ ہیں اور ان خوبصورت نظاروں میں پکنک منانا ان کا بہترین مشکلہ ہے بہت سارے آئیلنڈ غیر آباد بھی ہیں جہاں جا کر لوگ سکون لیتے ہیں کرائم ریٹ اور ہیراسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے آپ آدھی رات کو بھی باہر نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں جو تھوڑے بہت کرائم اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بھی دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی آمدری میں سے بھاری ٹیکسز دینے پڑتے ہیں اس کے دارالحکومت سٹاک ہومز میں آپ کو بہترین سڑکوں پر لگزری گاڑیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ہی ساتھ الیکٹرک سکوٹر اور سائیکل پر بھی لوگ انجوائے کرتے نظر آئیں گے کیونکہ یہاں کی کوالٹی آف لائف دنیا کے بہترین ممالک میں آتی ہے اگر آپ سویڈن کے لوگوں کا دوسرے ممالک کے لوگوں سے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے موازنہ کریں تو آپ کو یہ لوگ بورنگ لگیں گے کیونکہ ہر بندہ ہی جواب کرتا ہے اور اپنی ایک ڈیلی روٹین کو بہت فوکس ہو کر گزارتا ہے آپ کو بہت کم لوگ ہی سڑکوں پر آوارہ یا کیفیز میں بیٹھے گپ شپ کرتے نظر آئیں گے سمندر کے راستے ان تین ممالک کے تینوں دارالحکومت کے لوگ ایک دوسرے کے شہروں میں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کو میوزک سے خاص لگاؤ ہے اور اس ملک کے میوزک پروڈیوسرز کا پوری دنیا میں نام ہے یہاں کی زبان سویڈیش ہے جبکہ یہاں کی کرنسی یورو کی بجائے کرونا ہے ملک کا زیادہ تر حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے اور تقریباً اسی فیصد سے زائد لوگ شہروں میں ہی رہتے ہیں لوگ بھی خوبصورت ہیں اور اپنے ملک کی خوبصورتی کا بھی خافی خیال رکھتے ہیں یہ درختوں کو کاٹنے کی بجائے ان کے درمیان میں ہی کنسٹرکشنز کر لیتے ہیں شہروں میں سڑکویں بہت صاف ستری اور امارتیں بھی خوبصورت ڈیزائن اور ان پر بہترین کلر کیا گیا ہے سویڈش زیادہ تر اپنے ملک کے لوگوں کو ہی فیور کرتا ہے اور باہر سے آنے والے لوگوں کو اچھے سے ویلکم نہیں کرتا کیونکہ یہاں رہنے کے لیے فورنرز کو اپنی آمدنی کا پچاس فیصد سے زائد حصہ ٹیکس کے طور پر دینا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے اس ملک میں جانے کا تو ہر کوئی خواہش مند ہے مگر یہ ملک دوسروں کو اپنے ملک میں لانے کے لیے کچھ خاص راضی نہیں ہے اس ملک کا رقبہ ساڑھے چار لاکھ کلومیٹر سکیر ہے اور اپنے رقبے کے لحاظ سے اس ملک کی عبادی بہت کم ہے کیونکہ تقریباً اتنا ہی رقبہ تھا آئیلینڈ اور سپین کا ہے لیکن وہاں کی عبادی پچاس ملین سے ستر ملین کے قریب ہے اس ملک کی اکانومی مختلف چیزوں کی ایکسپورٹ سے چلتی ہے جس میں ٹیکنالوجی، منفیکچرنگ اور ذرات وغیرہ شامل ہے یہاں کے لوگ کافی بہت چھوک سے پیتے ہیں اور ملک کے بعض حصوں میں آپ کو ایسے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں سورج گرمیوں میں غروب ہی نہیں ہوتا اور سردیوں میں کئی مہینوں کی رات بھی دیکھنے کو ملتی ہے